ایک اکاب اور ایک اولو کی دوستی ہوگی اکاب بولا بھائی اب میں تمہارے بچوں کو نہیں کھاؤں گا مگر یہ تو بتاؤ ان کی پہچان کیا ہے یہ نہ ہو کہ کبھی میں کسی دوسرے پرندے کے بچوں کے دھوکے میں کھالوں انہیں اولو نے جواب دیا بھلا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے میرے بچے سب پرندوں کی بچوں سے زیادہ خوبصورت ہیں ان کے چمکیلے پر دیکھ کے تم ایک ہی نظر میں پہچان چاہو گے اکاب انہیں اولو کی بات کٹ کر کہا بس بس میں سمجھ دیا اب میں کبھی دکھا نہیں کھا سکتا مگر بھائی یہ بات ہر بات کو پہلے سے ہی جان لینا اچھا ہے پھر پشتاوے سے کچھ نہیں ہو سکتا اچھا پھر ملیں گے اللہ حافظ یہ کہہ کر اکاب اڑ گیا دوسرے دن اکاب شکار کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا کہ ایک درخت کے نیچن کی شاہ پر کسی پرندے کا گونسلہ دیکھ نظر آیا اسے گونسلے کے اندر چار کالے بچ شکل اور بری آواز والے بچے چونچو کر رہے تھے اکاب نے سوچا کہ یہ بچے میرے دوست کے ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ تو یہ خوبصورت ہیں نہ ہی ان کے آواز میٹھی اور سریلی ہے یہ سوچ کر اکاب نے ان بچوں کو کھانا شروع کر دیا اور سب بچوں کو کھا چکا تھا کہ اولو وہاں پر آیا اور شور مچا کر کہا ارے تم نے یہ کیا کیا ہے یہ تو میرے بچے تھے اکاب گھبرا کر اڑ گیا ایک چمکادر نے جو اس کے پاس اڑ رہی تھی اولو سے کہا اس میں اکاب کا کوئی قصور نہیں ہے ساری غلطی تمہاری ہے جو کوئی کسی کو دھوکہ دے کر اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے موسیقی موسیقی